پیارے عزیزوں ویڈیو کے آخر میں ایک ایناؤنسمنٹ ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجیے گا ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کیجیے گا اس ایناؤنسمنٹ کو سن کر ہی جائیے گا انشاءاللہ جزاکاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیزوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے صفت جہر کے بارے میں پڑھا تھا مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صفت شدت کے بارے میں لیکن کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حرف کے اندر کئی صفات پائی جاتی ہیں آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ کسی حرف کو ہم نے پچھلی والی صفات میں پڑھ لیا اب یہ جو حرف ہے یہ اگلی والی صفات میں نہیں آئے گا ایسا بالکل نہیں ہے اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کبھی کبھی ایک حرف کے اندر دو صفات تین صفات بعض اوقات چار یا پانچ صفات بھی پائی جاتی ہیں اور ان تمام صفات کو ادا کر کے ہی ایک حرف مکمل ادا ہوتا ہے تو اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے گا کہ یہ حرف جو ہے یہ پچھلی والی صفات میں آیا اب یہ اگلی والی صفات میں نہیں آئے گا ایسا بالکل نہیں ہے یاد رکھے گا کہ حرف کے اندر کئی صفات پائی جاتی ہیں تو انشاءاللہ آگے آنے والی صفات میں ہم جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو یہ بتانا یہاں پر ضروری تھا تاکہ آپ پھر آگے چل کے کنفیوز نہ ہو جاؤ کہ ہم نے اس حرف کو پیچھے پڑھ لیا ہے اب یہ یہاں پر کیوں آ گیا تو اس چیز کے لیے میں نے آپ کو پہلی بتا کے رکھا لیکن آج کی جو یہ کلاس ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے کوئی بھی پارٹ سکپ کر دیا تو آپ کا نقصان ہے آپ کچھ سمجھ نہیں پائیں گے میں آپ کو فورس نہیں کر رہا کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں لیکن اگر آپ اپنے فائدے کے لیے دیکھ رہے ہیں اگر آپ سیکھنے کی غرض سے دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر شدت کا لغوی اور اسطلاحی معنی سمجھیں گے تو شدت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے سختی اور سختی کہا جاتا ہے ہارڈنس کو لیکن یہاں پر کیا معنی ہے یہاں پر جو معنی ہے وہ ہے آواز کی سختی یعنی آواز کے اندر جو سختی پائی جاتی ہے اسے شدت کہا جاتا ہے اور اس کا اسطلاحی معنی کیا ہے اس کا اسطلاحی معنی ہے قوت کی وجہ سے آواز کا سخت ہونا قوت کی وجہ سے آواز کا سخت ہونا یہ اس کا اسطلاحی معنی ہے اب ہم جانیں گے یہ جو صفت شدت ہے یہ کن حروف کے اندر پائی جاتی ہے صفت شدت جو ہے یہ آٹھ حروف کے اندر پائی جاتی ہے جنہیں حروف شدیدہ کہا جاتا ہے اور وہ آٹھ حروف کون سے ہیں حمزہ جیم دال قوف تو با کاف تا تو یہ جو آٹھ حروف میں نے گنوائے انہیں حروف شدیدہ کہا جاتا ہے جن کا مجموعہ کیا ہے اجد قتم بقت اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان آٹھ حروف کے اندر کاف اور تا بھی آئے جن کو ہم نے حروف محموسہ کے اندر پڑھ لیا ہے شمار کر لیا ہے لیکن اب یہ حروف شدیدہ کے اندر کیسے آگے دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ حروف جو ہوتے ہیں ان کے اندر مختلف صفات پائی جاتی ہیں اور ان صفات کو ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے تب جا کے ایک حرف مکمل ادا ہوتا ہے تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے یہ میں انشاءاللہ آپ کو آج ہی کلاس میں بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا اب ہم سب سے پہلے یہاں پر شدت کی جو ادایگی ہے اس کو جانتے ہیں اس کے بعد ان حروف کی مشک کرتے ہیں تو صفت شدت کی جو ادایگی ہے وہ یوں ہے کہ جب بھی ہم حروف شدیدہ کو ادا کرتے ہیں تو ان کے مخرج کی جو آواز ہوتی ہے وہ قوت سے ٹھہرتی ہے یعنی وہ فوراں بند ہو جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے اس ادایگی کو ذہن میں رکھنا میں پھر سے ایک بار دہرا دیتا ہوں جب بھی ہم حروف شدیدہ کو ادا کرتے ہیں تو ان کے مخرج کی جو آواز ہوتی ہے وہ قوت سے ٹھہرتی ہے یعنی وہ فوراں بند ہو جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے اب اس ادایگی کو پہلے آپ لکھ لیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے اب یہاں پر ہم حروف شدیدہ کی مشک کرتے ہیں سب سے پہلے ان آٹھ حروف کو ہم تھوڑا سا الگ الگ کر لیتے ہیں تاکہ آپ ان کے اندر کے ڈیفرنس کو سمجھ سکیں دیکھیں سب سے پہلے حمزہ ہے حمزہ کو الگ رکھ لیجئے میں نے تب ہی ان حروف کو الگ الگ کلرز میں رکھا ہے حمزہ اکیلہ ہے اس کو الگ رکھ دو اس کے بعد کیا ہے جیم دال قوف طاب با یہ جو پانچ حروف ہیں ان کا جو مجموعہ ہے وہ ہے قطوب جددن جنہیں ہم حروف قلقلہ کہتے ہیں قوف طاب با جیم دال تو ان کو بھی الگ رکھ دو اب یہاں پر بچے دو حروف قاف اور تا یہ جو دو حروف ہیں یہ صفت حمز کے اندر بھی آئے تھے یہ میں آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے والا ہوں کلیر ہو گیا ان حروف پر آپ پہلے فوکس کیجئے اب یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں حمزہ کی دیکھیں حمزہ جو ہے اس کا تعلق پچھلی والی کلاس میں بھی تھا یعنی یہ صفت جہر کے اندر بھی آیا اب آج یہاں پر صفت شدت کے اندر بھی آیا اب معلوم ہوا اس حمزہ کے اندر صفت جہر بھی ہے صفت شدت بھی ہے تو جب بھی ہم حمزہ کو ادا کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں تھوڑا سا جھٹکا ہے اور آواز جو ہے وہ تھوڑی سی لاؤڈ ہے اور اس کے اندر سختی بھی ہے اور آواز جلدی بند ہو جاتی ہے یعنی اس کے اندر شدت ہے آواز جلدی بند ہو جاتی ہے وہ جاری نہیں رہتی اگر آواز جاری رہے گی تو یہ بنے گا تو یہ آ بنے گا ویسا تو نہیں کرنا ہے جیسے آپ سورے فیل کے اندر پڑھتے ہیں فجعلہم کعصف مأکول تو وہاں پر بھی میم کے بعد حمزہ ہے تو اس حمزہ کو ہم جٹکا دے کر ادا کرتے ہیں یعنی آواز کو فوراں بند کر دیتے ہیں تو اس کے اندر صفت جہر بھی ہے یعنی لاؤڈنس ہے اور صفت شدت بھی ہے یعنی اس کے اندر ہارڈنس ہے سختی ہے کلیر ہو گیا حمزہ تو آسان تھا یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب جو یہاں پر یہ پانچ حروف ہیں قطب جددن یعنی قوف طاب باجیم دال یہ جو پانچ حروف ہیں جن کو ہم حروف قلقلہ کہتے ہیں یہ جو پانچ حروف ہیں یہ کلوالی کلاس کے اندر بھی آئے تھے یعنی صفت جہر کے اندر بھی آگئے اور صفت قلقلہ بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے اور صفت شدت کے اندر بھی آج آ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جائے گا کیا ہم نے ان کے اندر صفت قلقلہ کو ادا کرنا ہے یا صفت شدت کو ادا کرنا ہے قلقلہ بھی پائی جاتی ہے اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہو جائے گا کہ پہلے کون سے صفت ادا کرنی ہے کیا پہلے قلقلہ ادا کرنا ہے یا شدت کو ادا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھیں یہ جو پانچ حروف ہیں ان کے اندر سب سے پہلے صفت شدت پائی جائے گی اس کے بعد صفت قلقلہ پائی جائے گی کیوں کیسے پائی جائے گی وہ میں آپ کو سکھانے والا ہوں سب سے پہلے ہم یہاں پر حرف جیم کو لے لیتے ہیں جیم جو ہے یہ قلقلہ کا حرف ہے جب آپ ایک حرف کو سمجھ جائیں گے باقی جو چار حروف ہوں گے وہ آپ کو خود بخود انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے تو جیم کو جب ہم پڑھتے ہیں جیسے حمزہ جیم زبر آجل 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 تو میں جیم کو کیسے پڑھ رہا ہوں قلقلہ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جیم کو میں نے کیسے پڑھا تو آپ بتائیں گے آپ نے جیم کے اندر قلقلہ کیا لیکن اس جیم کے اندر صفت قلقلہ سے پہلے صفت شدت ہے کیا ہے بھئی صفت شدت ہے کیسے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھیں جب آپ جیم کو بغیر قلقلہ کے ادا کریں گے تو آواز جو ہے وہ فوراں بند ہو جائے گی جیسے حمزہ جیم زبر آجل حمزہ جیم زبر آجل جیم کے وقت کیا ہوتا ہے کہ زبان کا جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے یعنی وسط زبان جو ہوتی ہے یہ اوپر کے درمیان والے تالوں سے لگ جاتی ہے تو جب آپ جیم کو پڑھتے ہیں آپ دیکھیں آپ اس کو محسوس کریں آجل آجل تو زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے یہ اوپر کے تالوں کے ساتھ چپک گیا پورا بند ہو گیا ٹھیک ہے زبان وہاں سے نہیں ہلی بلکہ وہیں پر اٹکی رہی ٹھیک ہے وہیں پر چپکی رہی تو ہم نے پڑھا تو آواز فوراً بند ہو گئی کیونکہ ہم نے قلقلہ کے بغیر اس کو ادا کیا تو آواز جب بند ہو گئی تو معلوم ہوا اس حرف کے اندر سختی پیدا ہو گی یعنی اس حرف کے اندر کیا شدد پیدا ہو گی اب اس دباؤ کو ختم کرنے کے لئے کیونکہ ابھی تک یہ جیم جو ہے پورا ادا نہیں ہوا ابھی ہم نے ایک ہی صفت کو ادا کیا یعنی صفت شدد کو ادا کیا لیکن اس حرف کے اندر تھوڑا سا دباؤ پیدا ہو گیا تھوڑا سا باری پن پیدا ہو گیا تھوڑی سی ہارڈنیس آگی اب اس حرف کو ہم نے سوفٹ لی آسانی سے ادا کرنا ہے تو اس وجہ سے جو ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر صفت قلقلہ کو لائیں گے جب ہم صفت قلقلہ کو اس کے اوپر داخل کریں گے تو یہ حرف اچھے طریقے سے مکمل طور پر جو ہے ادا ہو جائے گا تو ہم پڑھیں گے حمزہ جیم زبر اج پہلے ہم کرتے ہیں اج بعد میں جو یہ ج کی آواز ہو رہی ہے یہ قلقلہ ہے اسے پہلے کیا ہے شدت ہے اج تو پہلے شدت ہے بعد میں قلقلہ ہے تو دونوں صفات کو جب ہم نے ادا کیا تو یہ حرف مکمل ادا ہو گیا سمجھ میں آ گیا تو اس کے اندر صفت شدت بھی ہے صفت قلقلہ بھی ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں رہا ہوگا کہ ایک ہی حرف کے اندر دو دو صفات تین تین صفات کیوں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے نا اس چیز کو سمجھ لیجے گا اس کے بعد جو ہے ہم لیتے ہیں ڈال کو ڈال جو ہے یہ بھی قلقلہ کے حروف میں سے ہے تو ڈال کو جب ہم بغیر قلقلہ کے پڑھیں گے تو یہ کیسا بنے گا حمزہ ڈال زبر اب دیکھیں آواز یہاں پر جو ہے نا وہ فوراں بند ہو جاتی ہے وہ جلدی سٹاپ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا اس ڈال کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ دباؤ آ گیا باری پن آ گیا اب اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے ہم صفات قلقلہ کو اس کے اوپر داخل کریں گے تو کیا بنے گا اد 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 تو میں اس کو اب الگ الگ پڑھ رہا ہوں لیکن جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو کیا بنے گا اد اد پہلے کیا ہے اد سلو موشن اد 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 تو ملا کر اد 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 صفت شدد بھی ہے صفت قلقلہ بھی ہے تو یہ حروف ادا ہو گئے اسی طریقے سے قوف ہے قوف کو جب آپ پڑھتے ہیں حمزہ قوف زبر اک اک دیکھیں یہاں پر قوف یہ بند ہو رہا ہے یعنی آواز فوراں بند ہو جاتی ہے اک اک تو اس کے اندر کیا ہو گیا؟ دباؤ پیدا ہو گیا باری پن پیدا ہو گیا اب اس دباؤ کو ختم کرنے کے لئے جب ہم قلقلہ کو داخل کریں گے تو کیا بنے گا؟ اک 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 تو ملا کر جب پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ اک 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 اب یہ حرف مکمل طور پر ادا ہو گیا اسی طریقے سے اس کے بعد جو ہے طا ہے حرف طا کو کیسے پڑھتے ہیں جیسے حمزہ طا زبر اپ 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 آواز بند ہو گی ٹھیک ہے؟ فورا بند ہو گی سختی پیدا ہو گی شدت پیدا ہو گی اب اس دباؤ کو ختم کرنے کے لئے قلقلہ کو داخل کریں گے تو کیا بنے گا؟ اپ 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 ملا کر جب پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ اپ 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 تو اس کے اندر صفت شدت بھی آگئی اور صفت قلقلہ بھی آگئی اس کے بعد ہے حرف با حرف با کو کیسے پڑھتے ہیں جیسے حمزہ با زبر اب ہونٹ بند رکھیں ہم نے ہونٹوں کو نہیں چھوڑا ہم نے اگر ہم ہونٹوں کو چھوڑ دیں گے نا تو قلقلہ بھی اس کے ساتھ ادا ہو جائے گا دیکھیں اب فورا آواز بند ہو گی فورا آواز بند ہو گی اب اب بند ہو گی لیکن یہ مکمل ادا نہیں ہوا کیوں؟ کیونکہ ہم نے قلقلہ کو ادا ہی نہیں کیا اب ہم قلقلہ کو بھی جب ادا کریں گے تو کیا بنے گا؟ اب 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 پہلے شدد دیکھیں اب فورا بند ہو گی آواز اس کے بعد ب تو قلقلہ کے ساتھ اب جب ہم نے اس کو پڑھا تو یہ حرف واضح ہو گیا اب یہ ظاہر ہو گیا پورا جیسے ہم پڑھتے ہیں اب اب پہلے ہونٹ بند ہو رہے ہیں اس کے بعد پھر سے کھل رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ قلقلہ کی صفت بھی اس کے اندر آ رہی ہے اب 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 سمجھ میں آ گیا تو ان پانچ حروف کے اندر صفت شدد بھی ہے صفت جہر بھی ہے اور صفت قلقلہ بھی ہے سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کاف اور تا کی کاف اور تا جو ہے ان کو ہم نے صفت حمز کے اندر پڑھ لیا اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے جب یہ دونوں حروف صفت حمز کے اندر آ گئے جہاں پر ان حروف کو ہم نے پستی سے نرمی سے اور سانس کو جاری رکھتے ہوئے ادا کرنا ہے لیکن اب یہ صفت شدد کے اندر کیسے آ گئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں یہ چیز آپ کو بتانے والا ہوں کہ ان دونوں حروف کے اندر صفت شدد بھی ہے اور صفت حمز بھی ہے اب آپ بتائیں گے پہلے کون سی صفت ہے؟ پہلے جو صفت ادا ہوگی وہ صفت شدد ہے بعد میں جو صفت ادا ہوگی وہ صفت حمز ہے کیسے؟ جیسے میں آپ کو مثال دوں سب سے پہلے ہم کاف کو لے لیتے ہیں جب ہم کاف کو ادا کرتے ہیں ہم پڑھتے ہیں حمزہ کاف زبر اک اک تو اس کے اندر شدد ہے پہلے اس کے اندر شدد ہے اک جہاں سے کاف نکلتا ہے یعنی جہاں سے کاف کا مخرج ہے آپ اس پر غور کیجئے اک وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر آواز بند ہو جاتی ہے اور سانس بھی بند ہو جاتا ہے ائر فلو باہر نہیں آتا اگر ائر فلو باہر آئے گا تو اس کے اندر صفت حمز بھی ادا ہو جائے گی لیکن ابھی ہم خالی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی ہم صفت شدد کو ادا کر رہے ہیں اک اک سانس بھی بند ہو گیا اور سانس بھی بند ہو گیا یعنی ائر فلو بھی باہر نہیں آیا تو معلوم ہوا پہلی جو صفت ادا ہوئی وہ صفت شدد ہے لیکن اس حرف کے اندر دباؤ پیدا ہو گیا اس حرف کے اندر باریپن پیدا ہو گیا اب اس دباؤ کو ختم کرنے کے لئے ہم صفت حمز کو لائیں گے کیسے؟ اک اک یہ جو میں خ کر رہا ہوں نا یہ میں لمبا کر رہا ہوں سمجھانے کے لئے اتنا لمبا نہیں کرنا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ جائے پہلے اک اک یہ میں اس لئے کر رہا ہوں لمبا تاکہ آپ سیکھ جائیں کہ میں ائر فلو کو بھی باہر چھوڑ رہا ہوں اک اک اب جب ہم دونوں صفات کو ملائیں گے تو کیا بنے گا اک 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 یہ جو خ ہو رہا ہے نا آخر میں تھوڑا سا یہ حمز ہے تو معلوم ہوا پہلے صفت شدت ادا ہوئی اس کے بعد صفت حمز ادا ہوئی تو یہ حرف مکمل ادا ہو گیا اب حرف تا ہے سیم ایسے ہی جیسے حمزہ تا زبر ات ات زبان کا جو سامنے والا جو سرہ ہے نوک جو ہے یہ ثنائیہ علیہ کی جڑوں سے لگ جاتی ہے ات ات آواز بھی فوراً بند اور سانس بھی بند سانس باہر نہیں چھوڑا ات ات تو یہ شدت ہے تو اس کے اندر دباؤ پیدا ہو گیا اب اس دباؤ کو ختم کرنے کیلئے کیا کریں گے صفت حمز کو لائیں گے کیسے ات 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 ت جو ہم یہ ت کر رہے ہیں نا اس میں کیا ہو رہا ہے زبان اب دانتوں سے اٹھ رہی ہے آپ اس کو ٹرائے کریں ات 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 یہ جو ت ہو رہا ہے نا آخر میں ت ت یہ ت نہیں ہے یہ ت نہیں ہے اصل میں یہ کیا ہے یہ ائر فلو کو چھوڑ رہا ہے تاکہ یہ اس کے اندر کیا ہو اس کے اندر کمزوری بھی پیدا ہو اور صفت حمز بھی اس کے اندر آ جائے تو امید کرتا ہوں یہ سارے حروب جو ہے آپ کو ایک ایک کر کے سمجھ میں آئے ہوں گے ان کی آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے تب جاکہ یہ سمجھ میں آ جائیں گے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سمجھ میں آئی ہوگی اب میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں کل سے اس چینل کے اوپر تجوید کے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگا ایک ہفتے تک کیونکہ میرا کل سے ایک دور کا سفر شروع ہونے جا رہا ہے اور میں کہاں جا رہا ہوں وہ پتہ کرنے کے لئے آپ نے ہماری دوسری چینل قاری آکیب ولوگز کے نام سے اس کو سبسکرائب کرنا پڑے گا اس چینل کا جو لنک ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ابھی جائیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت زیادہ پیار دیجئے آپ کا پیار ساتھ رہا تو یہ سفر جو ہے بلکل آسان ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور آپ کے پیار سے تو لازمان جو ہے میری دوسری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ایک ہفتے تک اسی چینل پر جو ہے ہماری ویڈیوز آئیں گی جس پہ میں اپنے پرسنل ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں ٹریول کی ویڈیوز یا کسی جگہ کو ایکسپلور کرتے ہیں وہ والی ویڈیوز بھی میں اس پہ اپلوڈ کرتا ہوں اور اپ ڈیٹس کے لئے آپ ہمارے انسٹاگرام کو فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرائبشن میں مل جائے گا تو اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ سفر سے واپسی کے بعد اپنی تجوید کلاسز میں تب تک کے لئے آپ خوش رہیں سلامت رہے امن میں رہے حفاظت میں رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے